جب بھی آپ کسی اگزام کی تیاری سٹارٹ کرو گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس اگزام کی ڈیمانڈ کیا ہے کس طرح کا ٹرینڈ پچھلے سالوں سے چل رہا ہے اس اگزام کے ریلیٹڈ اور یہ سب سے زیادہ آپ کو پتہ چلتا ہے پریویس یئر پیپر انیلیسز سے ہم اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو کل سے انیلیسز سیریز دیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے سوال پچھلے نائب تاصلدار میں پوچھے گئے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں مجھے یہ بتانا ہے کہ جو سیلیبس تھا پرانا نائب تاصلدار کا اور اس سیلیبس کے بیسز پہ جو کوسچن پیپر آیا تھا انٹی کا اس ویڈیو میں ہم اس کا تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے پھر کل سے آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گی چیزیں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ جو نائب تاصلدار اور پٹواری دونوں کا سیلیبس آیا تھا 2017 میں آپ جو سیلیبس دیکھ رہے ہو یہ 2017 کا سیلیبس ہے اور یہ نومبر میں آیا تھا اسی کے لگبگ اسی کے لگبگ پانچ مہینے بعد ایکزیام ہوا انٹی کا اور ہوا اپریل 2018 میں 2017 نومبر میں سیلیبس آیا تو پانچ مہینے بعد اپریل 2018 میں آپ کا ایکزیام کرا دیا گیا ہے انٹی کے لیے تو 2018 میں جو انٹی میں جو کوسچنز آئے تھے وہ پیپر آپ کے سامنے ہیں یہ ہے کوسچن پیپر جو انٹی میں پوچھا گیا تھا اپریل 2018 میں پانچ مہینے بعد ہی اس کا ہم ڈسکشن کریں گے لیکن پہلے ایک بات ہے جو آپ کو کہنی ہے پچھلی بار بچوں نے بولا فر ایکزیامپل اگر میں اس کی بات کروں انگلیش کو چھوڑ کے جنرل سٹیڈیز کی پچھلی بار بچوں نے بولا سر ہم تو یہ سارا جو ہے زیادہ اگر ہم نے کسی چیز پر فوکس کیا تو وہ ہم نے فریڈم سٹرگل پر کیا ہم کو لگا کہ باقیوں میں اگر ایک دو ایک دو سوال آئیں گے تو فریڈم سٹرگل سے تین سے پانچ سوال آئیں گے اور ہم نے ہر جگہ سے یہی پڑھ کے گئے لیکن چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں دو دو کوسچنز آئے یہاں پہ ایک ہی کوسچن پوچھا گیا تو کہنے کا مطلب اس ویڈیو میں یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ کے جائیں گے یہ چھوٹا ٹاپک کوئی ہے اس کو نہیں پڑھ کے جائیں گے تو ہر ایک ٹاپک پہ فوکس برابر ہونا چاہیے یہ پہلی بات دوسری بات آپ کو کہوں کہ پچھلی بار جب بچے پیپر دے کے آئے تھے انہوں نے بولا سر ہم تو پڑھ کے گئے لیکن کرنٹے پھر تو سیلبس میں تھا ہی نہیں تو ہم نے تو کرنٹے پھر نہیں پڑا لیکن تھرٹی مارکس میں سے سکس کونس چھے مارکس چھ مارکس چھ مارکس کرنٹے پھر سے ہی تھے تو چھ کونس اپکے کرنٹے پھر سے تھے جبکہ کرنٹے پھر میں تو سیلبس میں ہی نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کرنٹے پھر سیلبس میں ہو کرنٹے پھر آٹومیٹک لی آ جاتا ہے ٹاپک کے اندر ہو فر ایکسمل AIDS میں کوچھا گیا تھا کرنٹے پھر پھر एनेवरियमेंटल पुलूशन पे question पूचा गया था current affair पे, UNO से question एक पूचा गया था current affair से, SARC से question एक पूचा गया था current affair से होगए चार, इसी तरह आपके ओर दो questions आये थे World Trade Organization के related एक question आये था, इसी तरह आपका मसकरीन आईलेंड पे مسکرین آئی لینڈ پہ ایک کوششن آیا تھا تو ہوگے نا چھے کوششن تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چھے آپ کے کرنٹ ایفیر سے سوال آئے تھے جبکہ بچوں کو لگا تھا سیل بس میں ہے نہیں تو پڑھ کے نہیں جائیں گے یا تو اوپر اوپر سے پڑھ کے جائیں گے تو کرنٹ ایفیر کو کبھی underestimate نہیں کرنا ایسا کوئی اگزام آج تک جی کیسے بھی نے نہیں لیا جس میں کرنٹ ایفیر نہ پوچھا ہو اب اس ویڈیو میں آپ کو اور باتیں بتانی ہیں جیسے کہ اگر ہم جنرل سٹیڈیز کی ہی بات کریں کیونکہ کل سے آپ کو اسی کے ریلیٹیڈ ہی پہلے سیریز آ جائے گی اب سنو جنرل سٹیڈیز کی بات کریں تو پہلے جو یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہے various sources of energy conventional sources of energy اس سے آپ کے دو کوششن آئے تو پہلے میں آپ کے دو کوششن آئے جو سیکنڈ پورشن ہے non-conventional sources اس سے بھی آپ کے دو کوششن آئے solid liquid gases سے آپ کا ایک ہی کوششن آئے اسی طرح vitamin اور diseases اس سے آپ کے دو کوششن آئے aids کے ریلیٹر آپ کے دو کوششن آئے environmental pollution کے ریلیٹر آپ کے دو کوششن آئے aids میں دو کوششن میں سے ایک کرنٹ ہے فرقہ تھا environmental pollution میں بھی ایک کرنٹ ہے فرقہ تھا اسی کے ساتھ ساتھ ecosystem جو ہے اس سے ایک ہی کوششن پوچھا گیا تھا اس کے بعد ozone layer جو تھا اس میں ozone میں ہی آپ کو دو کوششن ملے دو کوششن ozone related ہی تھے globalization پہ آپ کے ایک کوششن تھا اسی طرح disaster management میں آپ کے دو کوششن تھے inflation پہ آپ کے دو کوششن تھے human rights پہ آپ کے دو کوششن تھے panchayati raja پہ آپ کے دو کوششن تھے freedom struggle پہ آپ کا ایک ہی کوششن تھا UNO پہ آپ کے دو کوششن تھے ان دو میں سے ایک تھا کرنٹ ہے پھر جیسے environmental pollution کا ایک کرنٹ ہے پھر aids کا ایک کرنٹ ہے پھر اسی طرح UNO کے related بھی دونوں میں سے ایک کرنٹ ہے پھر سارک کے related آپ کے دو کوششن تھے ان دونوں میں سے ایک تھا کرنٹ ہے اور باقی میں نے بولا اور دو کرنٹ ہے پھر تھے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کے ریلیٹڈ اور مسکرین آئی لینڈ کے ریلیٹڈ وہ بھی نیوز میں تھے ان دنوں اب یہاں تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا اب میں آپ کو پیپر دکھانا چاہتا ہوں اور جنرل سٹیڈیز کی ہی ہم بات کریں گے یہ پیپر کا انیلیسز جنرل سٹیڈیز کا انیلیسز کل سے ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کو سیریز آ جائے گی جس میں ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں آپ کا دیرے دیرے انیلیسز کرائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے انگلیش پیپر آیا تھا پیپر زیادہ مشکل نہیں تھا ان دنوں لیکن دیکھ لو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں جواب بھی دے دینا ان سوالوں کا یہ دیکھو نا دونوں کسٹنز آپ کے اوزون کے ریلیٹڈ ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں دونوں کا جواب دے دینا اور ہر ایک کسٹن کا جواب دینا اس کے بعد اگر ہم بات کرے آگے یہ جو کسٹن تھا یہ ہے ریلیٹڈ ٹو انفلیشن جو آپ کے سیلیبس میں دیریکٹلی تھا یہ کسٹن آپ کے فریڈم سٹرگل سے ہے نیچے جواب دینا سٹارٹ کرنا اس کے بعد یہ والا کسٹن جو تھا یہ سارک سارک سے سوال تھا اور سارک بھی آپ کے سیلیبس میں دیریکٹلی تھا یہ بھی ساکھ سے سوال تھا اور یہ والا کوششن سارک کا ہے یہ کرنڈیفر میں تھا کیونکہ یہ جو نیوز تھی یہ دوہزار ساترہ میں کرنڈیفر میں تھی اور آپ کا دوہزار اٹھرہ میں اگزام ہو گیا اور آپ کو بتاؤں زیادہ تر اگزامز جب ہوتے ہیں نا جے کے ایس ایس بھی زیادہ تر کیا کرتا ہے کہ لاشٹ کے تین چار پانچ مہینے یا چھ مہینے سے کرنڈیفر پوچھتا ہے لیکن کبھی کبھی اگزامیں ڈیڑھ سال سے پرانا بھی کرنڈیفر پوچھا گیا ہے تو ایسے بھی اگزام ہوئے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے اگزام ہے اس میں کچھ ایسے کوششنز ہیں جو ایک سال نہیں ایک سال پرانا کرنڈیفر نہیں ڈیڑھ سال پرانا کرنڈیفر بھی ہے ٹھیک ہے چلو یہ جو ہے اس میں آپ کا جو ہے یہ آپ کی ایکچلی نیوز میں تھا ان دنوں دوہزار سترہ میں یہ نیوز میں تھا تو اسی لئے آپ کا 2018 کے پیپر میں انٹی کے پیپر میں سوال آیا ہے لیکن سارک کے ریلیٹیڈ ہی ہے اس کے بعد آپ کے یہ سوال جو ہے یہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے سولر انرجی کے ریلیٹیڈ سوال جو آپ کے سیلیبس میں سولر انرجی ہے اس کے بعد جو آپ کے سیلیبس میں یونائٹیڈ نیشن آرگنیزیشن ہے اس سے یہ سوال ہے جو آپ کے سیلیبس میں گیسز گیسز آپ کے سامنے سیلیبس میں تھا تو یہ اس سے سوال تھا اس کے بعد diseases آپ کے syllabus میں ہے تو diseases یہ سوال ہے اس کے بعد آپ کے syllabus میں پنچائیتی راج ایکٹ ہے تو پنچائیتی راج یہ سوال اس سے ہے لیکن ہاں اس میں تھوڑا اور بھی mixture ہے لیکن آپ پنچائیتی اگر آپ اس کو یہ پتا ہے اتنا 73rd پنچائیت ہے تو آپ کر سکتے تھے یہ سوال کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ سوال آپ کا ecosystem میں ہے یہ سوال جو ہے یہ آپ کا conventional sources of energy جو آپ کے topic میں syllabus میں تھا اس سے ہے اس کے بعد اگر بات کریں disaster management جو آپ کے syllabus میں تھا اس سے یہ سوال ہے environmental pollution اس کے بعد ہے یہ دیکھو آپ یہ سوال ہے environmental pollution آپ کے syllabus کے related جو تھا environmental pollution اسی طرح اگر ہم آگے چلیں یہ جو question ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ vitamin related ہے vitamin deficiency والا question ہے یہ جو question ہے یہ biomass والا question ہے جو آپ کے syllabus میں تھا یہ جو question ہے یہ aids والا question ہے aids والا question جو ہے یہ بھی current ہے کرنٹے پھر بیسٹ کوشش نہیں تھا کیوں کیونکہ AIDS کے related تو تھا یہ لیکن کرنٹے پھر بیسٹ تھا اسی لئے بولتا ہوں جب بھی syllabus میں ہوتا ہے وہ کم سے کم last میں exam سے پہلے کرنٹے پھر دیکھ لو اس کا جو بھی topic syllabus میں ہے اس کا کرنٹے پھر دیکھ کے جو کوئی بھی exam ہو کرنٹے پھر دیکھ کے جو کیا زیادہ نہیں ہوتا ہے اس topic کو دیکھ لو ان کی جو highlighted news ہوگی وہی آپ کے exam میں آئے گی difficulty نہیں آئے گا difficulty نہیں آئے گا جو highlighted news ہوگی وہی آپ کے exam میں آ جائے گی زیادہ detail میں نہیں جانا لیکن ہاں ہر topic کو تھوڑا سا کرنٹے پھر دیکھ لینا چاہیے exam سے پہلے خاص کر exam exam کا ایک مہینہ یا دو مہینے جب رہے خاص کر آپ یہ سنو یہ جو ہے یہ جو question ہے یہ آپ کا theme پوچھا گیا world aids day کا تو 2017 کی theme کیا تھی 2018 میں question paper آیا to 2017 کی theme پوچھی گئی تھی یہ آپ کا current based question تھا AIDS سے اس کے بعد یہ جو question تھا یہ بھی current ہے پھر والا question تھا world trade organization والا اور یہ آپ کا ان دنوں news میں تھا اس لیے کیونکہ جو latest entry world trade organization میں ہوئی تھی وہ Afghanistan کی ہوئی مجھے جتنا یاد ہے مجھے لگتا ہے 2016 کے ending میں ہوئی 2016 کے آس پاس مہینے میں سال میں ہوئی اور یہ Afghanistan کے بعد مجھے نہیں لگتا ابھی تک کسی نے اور entry کی ہوئی ہے کری ہوئی تو نیچے comment section میں correct کر لینا مجھے مجھے یہ زیادہ یاد نہیں لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی یہی latest یہی last والا ہے میرے knowledge کے حساب سے کیا پتہ میں جان میں نہ ہو لیکن آپ نیچے correct کر لے گا ٹھیک ہے اوکے 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 یہ تو ہم نے کر لیا اس کے بعد جو آپ کا یہ جو سوال ہے یہ آپ کے syllabus میں کہاں سے ہے جیو thermal energy سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو سوال ہے یہ آپ کا ہے سوال جو ہے یہ ہے related to environmental pollution اور یہ بھی current refer والا سوال ہی ہے کیونکہ جنوری 2017 کی یہ news تھی اور جنوری 2017 کی news اور اپریل 2018 میں ہوا آپ کا پیپر مطلب کہ مطلب کہ ڈیڑھ سال والا current refer بھی پڑھنا ہوگا ایسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں topic related جو highlighted news ہی ہوگی اسی کو بس دیکھنا ہوتا ہے زیادہ نہیں آپ سنو یہ مدہگس مسکارین آئیلینڈ سوری اس کے بارے میں آپ کا سوال آیا تو یہ directory تو current refer سے ہی تھا یہ بھی ان دنوں current refer میں news میں بہت زیادہ تھا یہ ان دنوں بہت زیادہ news میں تھا اسی لئے انہوں نے یہ پوچھا لگتا نہیں ہے current refer سے لیکن ان دنوں یہ news میں چل رہا تھا اور آپ کے سامنے جو یہ question ہے یہ بھی ان دنوں news میں چل رہا تھا یہ بھی current refer میں تھا ان دنوں کیونکہ انہی دنوں کی یہ بات ہے 2017 کے آس پاس یہ بات ہے 2017 میں ہی 2017 میں ہی شاید last کے مہینے میں 2017 کے اکتوبر نومبر دسمبر کے آس پاس کے مہینے میں تو انہی دنوں کی یہ بات ہے کہ جب یہ news میں آیا تھا جب یہ دلویر بنداری news میں آیا تھا وہ آپ نے سنا ہوگا international code of justice میں reelected for second term انڈین ممبر تھا یہ اس کے بعد آپ کا world aids day جو ہے یہ آپ کا aid سے سوال ہے اس کے بعد یہ جو question ہے یہ آپ کا human rights سے سوال ہے جو آپ کے syllabus میں تھا یہ جو question ہے یہ globalization اور liberalization آپ کے syllabus میں تھا اس سے سوال ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ بھی آپ کا human rights سے سوال ہے اس کے بعد ایک دو سوال رہتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے جو ہے پنچائتی راج کا سوال ہے disaster management کا question ہے اور یہ ہے related to inflation یہ والا question last والا question ہے related to inflation کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے syllabus میں ہی سارا یہ paper آیا تھا ایک دو question indirect تھے current affair کے world trade organization جو تھوڑا indirect تھا اور اسی طرح mascarine island ٹھیک ہے نا یہ تھوڑے دو current affair ایسے تھے جو directly topic کے ساتھ related تو نہیں تھے لیکن indirect بہت سارے topics کے ساتھ مل سکتے ہیں آج میں نے فیلحال اتنا ہی اس ویڈیو میں بتایا میں نے آپ کو زیادہ ویڈیو میں کچھ پڑھانا نہیں تھا آج بس دکھانا تھا ہم نے آپ کا اب یہ کل سے start کریں گے جس طرح سے ہم یہ آپ کا general knowledge والا portion start کریں گے اسی طرح پھر آپ کا باقی بھی کرائیں گے ہم start اسی youtube channel پہ تو ہم تھوڑا 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 کر کے سمجھ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی strategy کس طرح کی تیاری آپ کو کرنی ہو ہوگی ٹھیک ہے اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نائب تاصلدار اور پٹواری کا complete course اگر آپ کو join کرنا ہے تو اسی ویڈیو کے description میں جائیے یا comment section میں جائیے آپ کو batch کا link ملے گا وہاں پہ جائیے اور جڑ جائیے کسی بچہ کوئی بچہ بول رہا تھا سر آپ نے بولا current فر آئے گا آپ نے بولا current فر آئے تو current فر تو syllabus میں ہی نہیں ہے ابھی تک میں یہی سمجھا رہا تھا کہ 2018 والے بچے بھی یہی بول رہے تھے کہ current فر تو syllabus میں ہی نہیں ہے کیوں پڑھیں گے تو وہ بچہ جو میں نے دیکھا کچھ comment section میں آئے تھے کیونکہ صبح میں نے جو ویڈیو دیا اس میں میں نے بولا کہ current فر آپ کا 30 marks میں سے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا important ہوتا ہے current اچھا یہ بتانا ہے کہ اگر کسی بچے نے application پہ وہ نہیں جوڑ پاتا ہے لنک اس کو open نہیں ہوتی تو یہ آپ کے سامنے whatsapp number ہے 70066 49060 یہ آپ کے سامنے whatsapp number ہے آپ اس پہ whatsapp کر لو آپ کو وہاں پہ batch کا link مل جائے گا اور آپ batch میں join ہو سکتے ہو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں youtube پہ آپ کو next video ملے گا related to یہ question answer paper analysis ہم کریں